بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اسلامیات سلسلہ نمبر ساتھ کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے مدینہ منورہ کی طرف روانگی مدینہ منورہ کی جانب روانگی یہ کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو تین ہے عزیز طلبہ آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ حضور علیہ السلام نے قبہ سے روانگی بارہ رویل اول ایک ہجری میں فرمائی اور اسی میں راستے میں ایک محلہ بن سالم آیا وہاں حضور علیہ السلام نے پہلا جمعہ اپنی امامت میں پڑھایا اور اس میں تقریباً سو افراد تھے تو نماز جمعہ سے فراغت کے بعد نماز جمعہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے اسی اونٹنی پر بٹھا لیا اور اب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے مدینہ منورہ اس کا پرانا نام یفرب تھا اس کو یفرب کہا جاتا تھا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد حضور علیہ السلام نے جب مدینہ حجرت فرما لی تو اس کے بعد اس کا نام مدینہ الرسول ہو گیا مدینہ الرسول ہو گیا پھر بعد میں اختصار کی وجہ سے مختصر کرتے ہوئے لوگ اس کو مدینہ کہتے ہیں اور اس کو مدینہ الرسول بھی کہا جاتا ہے مدینہ المنورہ بھی کہا جاتا ہے تو یہاں حضور علیہ السلام نے بنو سالم سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ مدینہ الرسول کی طرف حجرت فرمائی اور روانگی فرمائی اب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہیں جب مدینہ منورہ کے لوگوں کو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا علم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام مدینہ منورہ پہوچنے والے ہیں تو لوگ آب علیہ السلام کی استقبال کیلئے شہر سے بہار نکل آئے حضور علیہ السلام پہ استقبال کرنے کے لئے اور محبت اور عقیدت سے بھرے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام کی جو مونٹنی تھی جس پر حضور علیہ السلام سوار تھے اس کی نکیل پکڑنے لگ گئے کہ ہم پکڑیں اور ہم اپنے گھر تک لے جائے اور ہم اپنے گھر میں حضور علیہ السلام پر پھیرائیں ہر ایک کی کوشش تھی اور ہر ایک حضور علیہ السلام کی میزمانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو اوٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو حکم دیں گے یہ وہی کرے گی یہ جس جگہ بیٹھ جائے گی اللہ کے حکم سے وہی میرا قیام ہوا جہاں جا کے جس کے گھر کے پاس یہ اوٹنی بیٹھ جائے گی وہی حضور علیہ السلام قیام فرمائیں گے اور اسی شخص کو حضور علیہ السلام کی میزمانی کا شرف حاصل ہوگا یہ سن کر اس اوٹنی کی نکیل دھیلی چھوڑ دی گئی اور اس اوٹنی کا جو نام تھا جس اوٹنی پر حضور علیہ السلام تھے اس کا نام قصوہ تھا اور وہ چل رہی تھی اور اس کی نکیل چھوڑ دی گئی تھی اور اس کے اوٹنے والے ہر قدم پر لوگوں کی نظر تھی جس کا گھر کہیں دور تھا وہ یہی چاہ رہا تھا اس کی یہی چاہت ہوئی تھی کہ اس کا قدم اٹھتا جائے اور یہ آگے بڑھتی جائے اور یہ میرے گھر تک پہنچے اور میرے گھر کے پاس آ کر بیٹھے اور جس کے گھر تک پہنچ جاتی تھی تو اس کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ اب اس کا قدم اور نہ اٹھے اور یہ یہی بیٹھ جائے ہر ایک اس کا منتظر تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ کس کی تقدیر کس کی مقدر کا کس کے مقدر کا تارہ چمکتا ہے کون میزمان رسول کے شرف حاصل کرتا ہے کس کو حضور علیہ السلام کی میزمانی کی سعادت ملتی ہے ہر ایک اس میں اس کا منتظر تھا اور اس کو دیکھ رہا تھا تو عزیز صلوہ یہ اونٹنی چل رہی تھی اور مسلمان بہت خوش تھے اور بچیاں وہاں چھوٹی چھوٹی مدینہ منورہ کی بچیاں اپنے گھروں کے چھت پر حضور علیہ السلام کے لئے استقبالیاں گیت گانے لگیں اشعار پڑھنے لگیں وہ اشعار آپ کی کتاب سفر نمبر ایک سو تین میں موجود ہیں کیا پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع و جب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایوہ المبعوث فینا جت بالعمر المطاع اس کا ترجمہ ہے وہ دیکھو ہمبر چودوی رات کا چاند ودا کی گھاٹیوں سے دلو ہوا ودا کی طرف سے گھاٹیوں کی طرف سے حضور علیہ السلام آ رہے تھے تو وہاں سے چودوی کا چمکتا ہوا خوبصورت سے چاند ہمارے لیے تلو ہوا ہے ہماری طرف آ رہا ہے ہم پر حضور علیہ السلام کی آمد کے احسان کا شکر لازم جو حضور علیہ السلام ہمارے پاس آئے ہمارے شہر میں آئے یہ جو آمد ہوئی ہے اس کا ہم حضور علیہ السلام کا شکریہ دا کریں ہم پر لازم ہے کیونکہ انہوں نے یہ شرف دیا کہ وہ ہمارے پاس آئے ہیں جب تک اللہ کی طرف بلانے والے یعنی حضور علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے جب تک حضور علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے دین کی محلت کرتے رہیں گے ہم ان کا شکر ادا کرتے رہیں اے وہ مقدس ذات جو رسول بنا کر ہم میں بھیجی گئی ہے اے وہ مقدس ذات جو رسول بنا کر ہم میں بھیجی گئی ہے آپ کے احکام کی اطاعت ہم پر لازم آپ جو حکم کریں گے جو ہم کو ہمیں دین سکھائیں گے اور دین کے جتنے احکام ہمیں بتائیں گے ان سب کی اطاعت ہم پر لازم ہے ہم ان کی اطاعت کریں گے یہ ترانے پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد میں اسمانی کا شرک کس کو حاصل ہوتا ہے لوگوں کی نظر ہے کہ یہ اونٹنی کہاں بیٹھتی ہے مسجد نبوی جس جگہ تعمیر ہوئی عزیز طلبہ اس وقت بھی جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی ہے اس کے بالکل متصل اس کے بالکل پاس حضر ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا حضر ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی ہمیں جلیل قدر صحابی ہیں آپ ان کا نام سن چکیوں گے ان کا اصل نام خالد تھا اصل نام حضر ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کا اصل نام خالد تھا اور ان کی کنیت ابو ایوب تھی حضر ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ بنو نجار خاندان کا اس سے تعلق رکھتے دیں اور حضور علیہ السلام کی ننیالی رشتہ داری بھی بنو نجار خاندان سے تھی یعنی حضور علیہ السلام کی والدہ اور نانی وغیرہ کی جو ننیالی رشتہ داری ہوتی ہے وہ بنو نجار سے تھی اب یہ اونٹنی چلتی ہوئی آ رہی اور اللہ کے حکم سے یہ اونٹنی یعنی قصوہ حضر علیہ ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے مکان پر ان کے گھر کے بہار آ کر جم کر بیٹھ دیں بلکل بیٹھ دیں اور اپنی گردن زمین پر ڈال دیں زمین پر رکھ دیں یعنی یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا اور یہ اونٹنی سے عمل کروا دیا کہ حضور علیہ السلام کو ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھیرنا ہے اور ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ ہوں جن کو حضور علیہ السلام کی مزبانی کا شرف مل رہا ہے ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا ان کی خوشی کا تو پوچھنا ہی نہیں جلدی سے حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں اتارا وہاں لے گئے حضور علیہ السلام چند مہینے تک انہی کے گھر پر قیام پذیر رہے وہی پر ٹھہرے تاریخ اسلام میں حضور علیہ السلام کو مزبان رسول کے لقب سے مشہور کی مزبان رسول کے لقب سے مشہور ہے حضور علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہے اور تاریخی اعتبار سے حضور علیہ السلام یہ جو مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں آپ نے پڑھا قبہ سے بارہ ربیہ الاول کو روانہ ہوئے تھے جمعہ کا دن تھا بارہ ربیہ الاول کو جمعہ کا پہلی نماز پڑھی پہلا خطبہ دیا اور جب مدینہ پہنچے ہیں وہ بھی جمعہ کا ہی دن تھا یعنی بارہ ربیہ الاول ایک ہجری عیسوی تاریخ اسوک چوبیس ستمبر چھے سو بائیس عیسوی تھی جس میں حضور علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے اور ادھر قیام پذیر ہوئے عزیز طلوہ اس سبق سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مزبانی شروع سے ہی مسلمانوں کی خصوصی صفت رہی ہے یہ مسلمانوں کی ایک خاص صفت ہے کہ مزبان مہمان کا استقبال کرے مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے اس کا ہر طرح سے خیال کرے جب کوئی مہمان آ رہا ہو تو خوشی سے اس کا استقبال کرے اور اس کے آنے پر خوش ہو اور اس کی ہر طرح سے اس کا خیال کرے اور جب مہمان رخصت ہونے لگے گھر سے جانے لگے تو گھر سے باہر نکل کر رخصت کرے یہ مسلمانوں کے طریقے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ مہمان نوازی کے صفت کو اپنائیں اور مہمان کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے اس لیے یہ اللہ کی رحمت کا خوشی سے استقبال کرے محبت سے استقبال کرے اور اس کا خیال کرے اگر عزیز طلوع جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مدینہ میں قیام کے بعد سب سے اہم ضرورت یہ تھی کہ ایک مسجد تعمیر کی جائے جہاں آپ اور آپ کے صحابہ باجماد نماز آدھا کر سکیں اب تک یہ ترتیب تھی مدینہ آنے کے بعد بھی کہ حضور علیہ السلام کو جہاں موقع ملتا جہاں ترتیب بن جاتی جہاں موقع مل جاتا وہاں نماز پڑھ لیا کرتے تھے اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا آغاز ہونا ہے تو حضور علیہ السلام ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس خاندان نجار کی ہی یعنی ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ہی دو یتین بچے جن کا نام سحل اور سحیر تھا ان کی ایک زمین تھی سحل اور سحیر یہ دو یتین بچے تھے ان کی ایک زمین تھی وہ حضور علیہ السلام نے ان دونوں بچوں کو بلوایا اور ان سے زمین کو مسجد کے لئے قیمتاً خریدنا چاہا کہ یہ ہمیں بیٹو تاکہ ہم اگر مسجد بنا لیں تو انہوں نے قیمت لینے سے انکار کرتی ہے سحل اور سحیر نے قیمت لینے سے انکار کیا کہ ہم اس کو مفت میں ایسے ہی اللہ کی رضا کے لئے دینا چاہتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے گوارہ نہیں کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ دو یتین بچے تھے ان کی بھی اپنی ضرورت تھی تو اس لئے حضور علیہ السلام نے منا کیا اور زمین کی قیمت تیہ کی گئی جو دس دینار تیہ ہوئی زمین کی قیمت اس وقت دس دینار تیہ ہوئی حضر ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی نے وہ دس دینار ادا کیے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ دس دینار حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ادا کیے یہ زمین لے لیں اور اب مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے اس زمین کو ہموار کیا گیا اور اس کے بعد مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی اللہ کے رسول حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بار پھر مسجد کی تعمیر کے لیے خود مزدور بنے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام کے ساتھ بڑے بڑے بھاری پتھر اٹھا رہے تھے جس طرح مسجد قبعہ کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام خود بھی مزدور بن کر اس مسجد کی تعمیر میں کام کرتے رہے جسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حضور علیہ السلام ساتھ ہی ساتھ تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے اور انہی اشعار کے ساتھ حضور علیہ السلام بھی اپنی آواز بھی ملاتے تھے یعنی حضور علیہ السلام بھی اشعار پڑھتے تھے وہ اشعار کیا تھے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ اے اللہ کامیابی تو صرف آخرت کی کامیابی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اے اللہ مہاجرین اور انصار کو بخش دے تو یہ مزید نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے جب مزید نبوی تعمیر ہو گئی تو کیسی بنی عزیز علوہ اس کی دیواریں کچھی تھی کچھی کچھی دیواریں چھت کے لیے خجور کے ستون اور چھت خجور کے پتوں کی تھی خجور کے پتے چھت پر ڈال دیئے گئے تھے اور اسی طرح فرش کچھا تھا اس میں بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا مٹی مٹی تھی اس میں کیچڑ ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے نماز پڑھنے میں سخت مشکل ہوتی تھی بعد میں سنگریزوں کا فرش بنا دیا گیا بارک بارک پتھر کے ذریعے اس کا فرش بنا دیا گیا عزیز علوہ یہ وہ مسجد نبی تھی جس کے نمازی خود ہی اس کے مزدور بنے خود مزدور بنے خود مسجد تعمیر کی اور خود نماز اس میں پڑھنے لگے اور اسی مسجد میں تمام مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بے زیاب ہوتے تھے حضور علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے حضور علیہ السلام سے دین کے سارے مسائل سیکھا کرتے تھے مسجد کے قریب کچھ کمرے بنوائے گئے کچھ کمرے مسجد کے پاس بنوائے گئے خجرے بنوائے گئے جو اس خجور کی شاخوں اور پتوں کے تھے خجور کی شاخوں اور پتوں سے مسجد کے پاس ہی کچھ کمرے بنائے گئے جب یہ کمرے تیار ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے اپنے گھر والوں کو مدینہ منورہ بلوا لیا اور پھر تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ عبد ابو یو بنساری رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے ان حجروں میں ان کمروں میں منتقل ہو گئے وہاں رہنے لگے وہاں قیام کر لی عزیز طلبہ اس طبق سے کیا پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھلائی اور نیکی کے کاموں میں لگے رہنا چاہئے ایک بات تو یہ کہ سب سے پہلے جہاں کئی مسلمان جمعیہ ہوا مسجد نہیں ہیں تو سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ وہاں مسجد تعمیر کی جائے دوسری بات یہ ہے کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کے حصہ لیا جائے اور یہ بھلائی اور نیکی کے جو کام ہیں یہ تعاون جو نیکی کے لیے ہم کر رہے ہیں بھلائی کا کام کر رہے ہیں یہ دو طرح میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس میں مال خرچ ہو گا ہے جیسے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں کسی نے پیسہ لگا دیا اسی طرح کسی مدرسے میں مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں پیسہ دے دیا تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو گیا جب تک مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے یا جب تک مدرسے میں طلبہ قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا اس کا عجر اس کو ملتا رہے گا ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے عمل اس میں حصہ لیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں عمل حصہ لیں جا کے اس میں کام کریں کوئی پتھر اٹھا کے رکھیں کوئی کیٹ اٹھا کے رکھیں کوئی سمٹ کی بوری اٹھا کے اوپر کسی منظر میں لے جانی ہے وہاں لے گئے یا اسی طرح کہ مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں حصہ لے دیا تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا کہ جب تک اس میں نماز پڑھ جائے گی قرآن پڑھا جائے گا اس کا ثواب اس مزدوری کرنے والے کو اس عملل اس میں حصہ لینے والے کو ملتا رہ گا جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ حضور علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر میں مزات خود حصہ لیا صحابہ نے حصہ لیا یہ بہت بڑی نعمت اور نیکی ہے تو آج مسجد نبوی میں جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں جتنے مسلمان آکے اس میں عمال کرتے ہیں اس کا ثواب حضور علیہ السلام اور حضور کے ساتھ جو اس لکھ صحابہ موجود تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر بحصہ لیا ان کو آج تک وہ دنیا میں نہیں ہیں دنیا سے چلے گئے زمانہ ہوا لیکن اس کا ثواب ان کے عمامہ عمال میں پہنچایا جا رہا ہے تو یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا ممکن ہوں مالی اعتبار سے بھی ایسا تعامل کرتے رہے اور عملی اعتبار سے بھی اس پہ حصہ لیتے رہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں خوب آگے مردے کی توفیق عطا فرمائے آمین یہاں ہمارا سبب آج کا ختم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ